فتح مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایسی کامیابی تھی کہ بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا صرف دو مسلمان شہید ہوئے اور تیرہ کفار مارے گئے اس کے نتائج یہ تھے بیت اللہ شریف جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی وہ صدیوں سے کفر و شرک کا گھر بنا ہوا تھا بد پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں موجود تین سو ساٹھ پتوں کو نکال پھینکا گیا اس کے علاوہ اس میں جو تصاویر عویزان تھی ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور کعبت اللہ کو پاک کیا گیا تھا مکہ معظمہ عرب کا ہر لحاظ سے مرکز تھا جس میں ثقافت، سیاست، تجارت اور مذہبی امور شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اہل مکہ نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا مگر فتح مکہ کی صورت میں مسلمان پھر غالب آ گئے اور کفار مکہ مغلوب ہو گئے اس طرح اسلام غالب آ گیا اور کفر مغلوب ہو گیا اور عرب کے اہم مرکز پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا عرب کے بہت سے قبیلے اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ ان کے قریش مکہ کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے مگر جب قریش مکہ کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تو ان کے لیے بھی اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا اور وہ قبائل مدینہ آئے اور اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو گئے چنانچہ فتح مکہ کے سال کو ان وفود کی وجہ سے عام الوفود کہا گیا فتح مکہ کے بعد قریش کی اسلام سے دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کی ترقی اور سربلندی کے تمام راستے کھل گئے فتح مکہ کے بعد غیر مسلم لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاقِ حمیتہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی لوگوں نے بدھ پرستی کو ترق کر دیا اور ایک خدا کی وحدانیت کے قائل ہو گئے اسلام کی صداقت ان کے دلوں میں بہت مضبوط ہو گئی موسیقی